اسلام علیکم اور بیزنس لانچ میں ہوں انیکہ نصار میرے ساتھ موجود ہے محمد یاسر ناظرین سمال اور میڈیم انٹرپرائزز یہ وہ انٹرپرائزز ہے یا یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ پاکستان کی ایکانومی 90% کانٹریبیوت کر رہی ہے 80% of non-agricultural human resources جو ہے وہ کہ یہاں یوز ہو رہا ہے جو ایس ایمیز یوز کر رہی ہیں ایمپلائیمنٹ بہت زیادہ وافر مقتار میں پہنچا سکتی ہیں اور پروائیٹ کر سکتی ہیں ایس ایمیز لیکن کیا ایس ایمیز کو واقعی میں ہم اسی طریقے سے پالش کر رہے ہیں جس طرح بڑی انٹرپرائزز پر دہان دیا جا رہا ہے یہ سارے سوالات ہیں جو کہ اٹھتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر بھی اور باقی سارے اداروں پہ بھی جو کہ ایس ایمیز کو لک آفٹر کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ اسی سارے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب زلفکار تھاور صاحب جو کہ ممبر بورڈ اف ڈائریکٹرز ہیں سمال این میڈیم انٹرپرائز دیولمنٹ آثورٹی سمیڈ آکے اسلام علیکم ویلکم سلام سب سے پہلے تو زلفکار صاحب یہ بتائیے کہ ایک ایس ایمی کے لیے کوالفائر کرنے کے لیے ایک کمپنی کو کیا چاہیے کون سی کمپنی ہے جو کہ ایس ایمی کہلائی جا سکتی ہے سمال یا میڈیم انٹرپرائز ایس ایمی وہ ہے جو کوئی بھی کمیشل ایکٹیوٹی کرتا ہے مطلب ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے تو ارن اپروفٹ اور کمیشل ایکٹیوٹی میں انوالڈ ہے دوسرا ایس ایمی کا ہم نے ایک ڈیفنیشن بنایا ہوا ہے وہ ڈیفنیشن یہ ہے کہ ہم نے پیرمیٹرز بنایا ہوئے اس میں تین ایمپورٹن چیزیں ہیں ایک تو ایمپلائیمنٹ ہے ایک ایس ایٹس ہے اور ایک ترنوور ہے اب جیسے ایمپلائیمنٹ میں ہم نے رکھا ہے میکسیمم لیمیٹ ہے 250 ایمپلائیز فرمانیفیکٹری فرمانیفیکٹری اور ٹریڈنگ کے لیے کم ہے 50 ہے اور سویسس کے لیے کم ہے اچھا اس میں ہم نے 250 اس لیے رکھا ہوا ہے بکوز یہ لوگ ہران ہوتے ہیں کہ اس میں 250 ایمپلائیز تک آپ نے کیوں ان کو اتنا بڑا پیرمیٹر دیا ہوا ہے وہ اس لیے دیا ہوا ہے کہ اس کے اندر سکولز بھی آتے اور ہسپٹلز بھی آتے بلکہ سو سو بھی ہم نے دیویٹ 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 دیویٹی میکسیمم لیمیٹ دیویٹ اس کے اندر بھی ہم نے یہ دیا ہوا ہے اس لیے جیسے کہ سپوز کہ کسی ایس ایمی کے باپ دادا نے اس کے لیے بہت بڑی جایداد چھوڑی ہوئی ہے تو وہ تو جایداد تو ابھی رینٹ پہ ہے وہاں تو لوگ رینٹ پہ لے رہے وہ کر رہے تو اس کو تو آتی ایس ایس ایمی کے لیے وہاں تو آتی ایس 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 اندر ملا سو براعلانائی ایسے میں کرنے میں کون چایسے ایفیکٹرز ہیں جو شامل ہیں جن کی ضرورت ہے دیکھئے یاسر بات یہ ہے کہ ایسے میز کی جو ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے فائنانس اب فائنانس جو ان کو چاہیے وہ چاہیے ایٹ افوڈیبل مارک اپ نمبر ون نمبر ٹو جو ہے وہ ایسے میز کو گورنمنٹ لینڈ دے ایٹ کنسیشنل ریٹ بیکوز اس کی بیسک ریکوائیمنٹ کوئی بھی انڈسٹری دالے گا تو ابھی سائٹ میں جو لینڈ وہ ایک ایک ایکر پانچ کروڑ کا ہے تو ایسے میزوں نہیں خرید سکتے تو آپ نے ان کو آؤٹسکرٹس میں دینا ہے لینڈ and you have to give them لینڈ ایٹ کنسیشنل ریٹ نمبر تری is you have to give them raw material uninterrupted سپلائن اگر میں کوئی فیکٹری دالتا ہوں اور سمجھے میں پلاسٹک مولڈن کی فیکٹری دالتا ہوں اور مجھے میرا material آج ملتا ہے کل نہیں ملتا ہے جو عام ایسے ہوتا ہے اچھا اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پلاسٹک کے اندر سٹا ہونے لگتا ہے سپیکلیشن ہونے لگتا ہے پرائس اپ ڈان ہوتا ہے میری فیزیبلیٹی آؤٹ ہو جاتی ہے اچھا دوسرا ایک بہت خاص بات آپ سنیے گا اور آپ سمجھنا بات کو کہ اس کے اندر ضرورت ہے environment جب تک مجھے environment نہیں ملے گا تو میں فیکٹری نہیں دالوں سر environment کی بات کرتے ہیں آپ کیا آپ یہاں پر مہتیر والی policies کو expect کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر والی policies لائی جائیں جو small medium industry کا جو ایک طوفان سا آ گیا تھا جس کی وجہ سے economy کھڑی ہو گئی تھی اس طرح کی policies چاہیئیں کیونکہ اب government کی طرف دیکھتے ہیں اب لوگوں کی expectations کم ہوتی جاری ہیں اور زیادہ اچھا ہے کہ expectations کم رکھیں کیونکہ اب large industry کی بات کرتے ہیں large skill manufacturers کی بات کرتے ہیں وہاں پر government ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہی energy کا crisis ہے gas kill road shedding ہے یہ تمام مسائل ہیں ایسے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ small medium enterprises کس طرح دیکھتا ہے کہ جب بڑے پیمانے پر یہ مسائل solve نہیں ہو رہا ہے تو نیچے کس طرح solve ہوں گے دیکھیں ہم ہمیشہ government سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے توجہ دیں large scale میں اس لیے کہ ان کے طفیل میں ہمارا کام چلتا ہے جیسے ابھی ایک automobile industry ہے تو وہ جو ابھی دیپلیشن کلوز جو چلتا ہے اس کے اندر دیپلیشن کلوز خیلے کے اندر سکتی پرسند ایسے پرسند آیسے پرسند دیپلیشن کلوز ایسے پرسند ڈیپلیشن کلوز تو جب وہ وہ SME جو جو پرموٹ ہوتا ہے تفیل میں large scale industry کے تفیل میں تو ہم ہم گرمنٹ سے کہتے کہ تم ان کو پہلےبرموٹ کرو تم ان کو پہلے کمفرٹیبل کرو تم ان کو بیک کرو اور بڑی اندسی لگے تو ہر بڑی اندسی کے اندر میرے دو سو تین سو سمی وینڈرز ہوتے ہیں کوئی کو ان کو ہندل بنا کر دے رہا ہے کوئی دور میٹ بنا کر دے رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے تو we have no prejudice against the large scale center we have our best wishes for them لیکن زلف اکار صاحب کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ large scale کو جتنا پرموٹ کیا جائے گا اس سے زیادہ پرموٹ سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو کیا جانا چاہیے کیونکہ آپ اپل دیکھ لیجئے انٹل دیکھ لیجئے بڑی بڑی ورلڈ کی کامپنیز پہلے سمال سکیل سے سٹارٹ ہوئی پھر لارجر سکیل کے اوپر گئی تو وائی رونٹ یو تینک کہ لارجر سکیل سے زیادہ امپورٹن سمال سکیل کو دینی چاہیے سنس بھی ہاپر پوٹینشل ہیار دیکھیں میری بات سمجھنا بات یہ ہے کہ ہر سمال انڈسٹری لارج سکیل نہیں بنتا ہے صحیح ہے سمال سے وہ میڈیم تک آ جاتا ہے نہیں فیلیر کی بھی بات نہیں ہے کنسسٹنسی ہوگی نا تو پھر جا کے کوئی چیزیں شیپ پکڑے گی اچھا اب جو ہے جو میڈیم انڈسٹری ہے ہماری ہمارے ملک میں تو ان کو بینکوں نے سپورٹ کیا ہے اور وہ میڈیم جو ہمارا سیکٹر ہے وہ اب میئن سٹریم میں آ گیا ہوئی لیکن جو سمال سیکٹر ہے وہ ابھی نہیں آیا سمال سیکٹر اس لیے نہیں آیا کہ they have to resort to فائننسنگ from from private sources اور جو بینکس ان کو جو فائننس دیتی ہے تو وہ افورڈیبل مارک اپ نہیں ملتا ہے تو یہ بینکس جو افورڈیبل مارک اپ نہیں دیتے کیا اس کے اندر گورنمنٹ پالیسیز انوالو نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ فورس کرے بینکس کو کہ وہ سمیز کو سپورٹ کریں why not provide سمیز بدم فائننسن گی true true and this is what i have been telling state bank جی in all my meetings which i have had with them so i always tell them میں من سے کہتا ہوں کہ دیکھو آپ بینکس کو کہتے ہیں کہ آپ سمیز کو فائننس کریں جی سمال کو آپ فائننس کریں جی اب آپ اس کو تھوڑا سا اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ بینکس جو ہے انہوں نے تو وہ تو اپنی دکان چلانی ہے وہ تو اپنی پروفٹیبلیٹی دیکھیں گے جو پرائیویٹ سیکٹر بینک سے تو وہ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم تو ان کو فائننس کریں گے جہاں ہمیں پروفٹی ملے گا بینکنگ میں تھاور صاحب اگر دیکھیں تو کنزیومر فائننس کی اگر بات کرتے ہیں تو بینکنگ نے تو پہلے اتنے زیادہ لوسز بیئر کرنے پڑھ رہا ہے پوری دنیا میں دیکھتے ہیں سمیڈیا کا رول بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے اور جس ملک میں بھی جس اکانومی نے گروہ کیا ہے وہاں پہ سمیڈیا کا رول بہت زیادہ امپورڈن رہا ہے میں چاہوں گا آپ تھوڑا سمیڈیا کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کی کس طرح اپنا رول پلے کر رہا ہے یہاں کی اکانومی کو سپورٹ کرنے میں اور سمال انڈسٹری کو گروہ کرنے کے لیے کیا رول پلے کرنے اب یہ ہے نا سمیڈا کے پاس فنڈز نہیں ہیں اور جو پبلک سکٹر ڈیولپنٹ پروگرام ہے نا اس کا سیون ان تھرٹی بیلینز گورنن نے سنکشن کیا ہے اس میں سے جو سمیڈا کا جو شیر ہے دی شیر گیون تو سمیڈا ہے اس کے لیے دو پوائنٹ ایٹ بیلینز دکر جو ہرلی کم تو زیرو پوائنٹ تھوڑی ایٹ پسنٹ اب اتنے سے فنڈز کے اندر یہ تو مطلب لڑنا ہوا لکڑی کی تلواز وہ ابھی سمیڈا کے چیف ایگزیٹر میں ساتھ بیٹھے تو میں نے کہا what do you propose to do تو that poor fellow was you know perturbed کہ یہ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ سمیڈا میں بہت سے اچھے talented officers ہیں they really know the subject and they can really do wonders they can do wonders but what are they doing at this point in time at this point of time سمیڈا has about 28 projects going they have done a lot in fisheries in bangles in marbles ابھی چلیز میں you see they take one industry and they upgraded اس کو اپگریٹ کرتے ہیں اس کو موڈنیز کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس کو اپگریٹ کرتے ہیں تو کارٹیج اندسٹری کو اپگریدیشن میں کتنا کام کریے ہیں سمیڈا ابھی تک کہاں تک پہنچا ہے سمیڈا نے بہت کام کیا ہوا ہے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے اور کافی اندسٹریز کے اندر جیسا انہوں نے ریس کے اندر ان کو سکھایا پیڈی ڈرائن کا سکھایا میس کے اندر انہوں نے سکھایا کارٹن جننگ کے اندر سکھایا تو ان کا سمیڈا کا کام ایسا ہے کہ وہ it is behind the scenes in the sense that they get after an industry and they motivate the SMEs to modernize it and this is how they operate اور ابھی 28 projects چل رہے ہیں we have a life caller here کون سا بات کرنے اور کہاں سے ڈی کراچی سے ڈاکٹر انور زہیر بات کر رہا ہوں ڈی فرمایے ڈاکٹر انور دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت آج جو آپ کا ٹوپک ہے کہ چھوٹی سنتوں میں ماشی کردار دیکھیں اس چیز میں آپ سے یہ ارض کرلوں کہ چاہے وہ ایگرکلچر ہو چاہے وہ آپ کا کارٹن ہو چاہے کوئی دوسری اندسٹری ہو پاکستان کے پاس بہت زیادہ مواقع موجود ہیں ہر جگہ ترافی کے لئے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے بیسک انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں جب تک آپ کا بیسک انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا اس تک آپ انٹرنیشنل مارکن کے اندر کمپیٹ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل مارکن کے لئے کمپیٹ کرنے کے لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ موجودہ دور سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں کیونکہ we are living in such a global world where everything needs to be very fast. If you would like to go and just to compete with the international market آپ کو انہی کے لئے سکیو پر آنا ہوگا. میں آپ سے ارث کروں کہ اس ملک میں پاور energy کا اسنا بڑا سکتے ہیں جہاں 18-20 پھنٹے تو جائے وہ power industry ہو رہ رہے ہیں چاہے وہ agriculture کی industry ہو رہ رہے ہیں. دیکھیں آپ اپنے انفراسٹرکچر کو تو بہتر بنائیں جب آپ کے پاس بجلی سکتی ہوگی اور آپ international market سے اسی باتو کمپیٹ کر سکتے کہ جب آپ کی کمپیٹیٹیو پائز ہوں گی. جی. Thank you so much for your comments Dr. Anwar. ہم پوچھتے ہیں یہی بات زلفکار تاور صاحب سے انفراسٹرکچر کتنا اہم کردار پلے کرتا ہے. واقعی میں ایسے میز کو اوپر لے کے جانے میں اور کتنا ایمپورٹن کردار ہمارا انفراسٹرکچر پلے کر رہے ہیں اس کو نیچے لے کے جانے میں. Since we don't have a lot of infrastructure around here. True. Infrastructure is a requirement اور جیسے میں ہمیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں چار پلرز ہیں ایک ہے لیزنگ اور لوجسٹکس اور فائننس اور بینکنگ اور انشورنس تو یہ سب جا کے جب صحیح ہوں گے تو پھر یہ اسمی جو ہے ابرے گا دیکھیں ابھی بینکس فائننس ہے اسمی کو بیکاوز بینکس بینکس اور جیسے میں بینکس تو بینکس تو وہ ڈیسے بینکس بینکس لیزنگ اب میں ان کو لیزنگ کیلئے تو اتنا زور دے رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کامیشل پروپٹی لیزنگ پہ تے ہیں آپ گاڑی دیتے ہیں گاڑی تو لے کے کوئی بھاگ سکتا ہے دکان تو لے کے نہیں بھاگے گا تو آپ اس کو دکان دے کیوں نہیں دیتے ہیں جب آپ گاڑی دیتے ہیں تو آپ دکان کیوں نہیں دیتے ہیں تو بینکس 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 کیونکس بینکس 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 اور کچھ 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 کارے ہیں تو گیا آپ کا ویٹت وہ سمیدہ کو بھی نمیہ کرائی آپ کے لیے سمیدہ ڈاہ را ہے سمیدہ ڈاہ را ہے جو اس پردگا ہے جلوس گفتہ سمیدہ ڈاہ را ہے بریک کے بعد لیکن ہم لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چھوٹی سنتوں کا کتنا کردار ہے پاکستان کی معاشی ترقی میں اور کتنا کردار ان سے کتنا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے بزنس لانچ دیکھتے رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں 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 ملتا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقا 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 موسیقا